بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ نے آج یوٹیوب کیانل دیکھ رہے ہیں ویلکنٹ میرے یوٹیوب کیانل انٹیلیجنس فیسر کے والے سے آج ہم نے انگلیش اور اسلامیات کو سٹارٹ کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے مطالعہ پاکستان اور کمپیوٹر سائنس کو مکمل کیا ہے کچھ ٹاپک جن بچوں کے رہ گئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ کچھ بچے مارے ساتھ لیٹ جوائن ہوئے تھے جو لوگ لیٹ جوائن ہوئے ہیں تو آپ کے جو ٹاپکس رہ گئے ہیں کمپیوٹر سائنس اور مطالعہ پاکستان کے وہ جب ہم ریویزن کریں گے نا انشاءاللہ آپ کا ریویزن میں سارا کچھ کلیر ہو جائے گا ہم نے دو سے تین دفعہ انشاءاللہ سارا سلیبہ جو ریوائز بھی کرنا ہے پیپر آنے سے پہلے پہلے اس لیے آپ نے اب جو ہم سٹارٹ کرنا لگے ہیں انگلیش اور اسلامیات اس کو آپ نے دے وائز ساتھ ساتھ اس کو کلیر کرتے جانا ہے آپ نے پچھلا کور کرنے کے چکر میں ان کو ڈسٹرپ نہیں کرنا اسلامیات اور انگلیش کو آپ نے ڈیلی بیس پہ اس کو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ڈیلی بیس پہ جو بھی لیکچر دینا ہوتا ہے اس سے اگلے دیرے اس کا ٹیسٹ بھی لینا ہوتا ہے آپ نے ڈیلی بیس پہ اپنا لیکچر تیار کر کے آپ نے ساتھ ساتھ ٹیسٹ دیتے جانا ہے جو آپ کا مطالعہ پاکستان اور کمپیوٹر سائنس ہے وہ انشاءاللہ آپ کا روین میں کلیر ہو جائے گا تو آج ہم نے انگلیش اور اسلامیات کو سٹارٹ کرنا ہے تو انگلیش کے والے سے آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ دو پارٹس ہمارے انگلیش کے ہوتے ہیں ایک ہمارا وکیبلری کا پارٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارا گرامر کا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو دونوں پارٹس ہمیں کٹے لے کر چلیں گے ساتھ اس کے انشاءاللہ ایڈ کریں گے تو یہ میں نے نوٹس آپ کو شیئر کیا تھا لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈے وائز اس کو میں سپرٹ سپرٹ آپ کر کے اس کو آپ کے سینڈ کر لوں کیونکہ کچھ بچوں میں سے جا رہے تھے کہ ساتھ انگلیش کے ٹاپکس ہیں انگلیش کے نوٹس ہیں وہ اکٹھے آپ نے شیئر کیے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ کونسا ٹاپکس کیسے کرنا ہے وہ بڑی زیادہ ہیں تو ہمیں دیکھ کے ہی پریشانی ہو رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈے وائز جتنا ہم نے کام کرنا ہے اس کو ساتھ ساتھ میں کمپائل کر کے آپ کو الہدہ الہدہ کر کے فائل سینڈ کرتا ہے جو تاکہ آپ ڈیلی کا کام ڈیلی کر کے سارا آپ کا آساس تکہ کلیر ہو جائے گی تو وکیبلری میں اب ہم نے پچاس میں نے ورڈ ون ورڈ سبسٹیچوشن لکھی ہے پاس پیپرز میں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے لکھیا ایڈیومز بیس لکھے ہیں اور بیس آپ کے پرو ورپز لکھے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ان کو تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے ون ورڈ سبسٹیچوشن ہے اس میں میں نے ایک جیسے ہیں سارے میں نے کٹھے کر کے سوڑا سی سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ طریقہ آسان لگی اور آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے سب سے پہلے ون ورڈ سبسٹیچوشن ہے یہ میں نے اومنی والے کٹھے کی اومنی اومنی آپ کو نظر آرہا ہوگا اومنی لکھا اومنی کا مطلب کیا ہوتا ہے اومنی کا مطلب ہوتا ہے سپر پاور یا ایبسلیوٹ یا آل کا مطلب سمجھ لیں آل اومنی کا مطلب ہے آل ٹھیک ہے اومنی پریزنٹ پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا اومنی پریزنٹ ہر جگہ پہ حاضر ہونا ٹھیک ہے ون ہوئیز پریزنٹ ایوریویر ٹھیک ہے اومنی پوٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے پاور اومنی کا مطلب ہوتا ہے وہ ایساüy جو نگ اوٹلیوٹ اومنی پوٹنٹ اевидہنہ جو مکمل جس کے باتھ اختار ہے وہ اومنی پوٹنٹ ہو گیا ہے اس کا بعد اومنی سینٹ اومنی سائنٹ یہ سائنٹس سے نکلے گا اومنی سائنٹ جس نے سائنٹس ہوتا ہے جس کا سارا علیم ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہو ساری بات کا وہ آومنی سائنٹ کہلاتا ہے اس کے بعد اومنی سائنٹ کا آپ کا سینونیم ہوتا ہے اگناسٹک اگناسٹک کا مطلب سیم وہی ہوتا ہے جو سارا کچھ جانتا ہوتا ہے تو یوں آپ کو اس طرح جب آپ گروپ کر کے اس کو پڑھیں گے دن چلہ طرح آپ کا یہ سارے یاد ہو جائیں گے یہاں جو کوسٹن ہے جو آپ کا وان ورڈ سبسیوشن کا یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اسی طرح سے اس کا آنا ہے آپ کو ورڈ میننگ سمجھ لیں انگلیش کا انگلیش وہی آپ نے اس کا میننگ بتانا ہے ٹھیک ہے تھی الفاظ مہنی کی طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اس کے بعد تھیسٹ ہے تھیسٹ تھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ تحید پرس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے بلیوز ان گارڈ اور اے تھیسٹ جب اے آیا تھا نا کسی بھی انگلیش کے ورڈ کے سامنے اے آجا ہے نا سٹارٹ پہ اے کا مطلب ہوتا ہے ناٹ یہ نیگٹیو کی طرف لے گا جاتا ہے پیگن پیگن ہوتا ہے جو عبادت نہیں کرتا اور ریلیگیس وہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجی سائیڈ یہ سی آئی ڈی جو ہیں نا سی آئی ڈی یہ والے میں نے سارے کٹے کی ہیں سائیڈ سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے مارنا یا ختم کرنا سو سائیڈ اپنے آپ کو مارنا فریٹری سائیڈ فریٹری سائیڈ کا مطلب ہے بھائی کو مارنا میٹری سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے ماں کو مارنا پیٹری سائیڈ کا مطلب بہتا ہے باپ کو مارنا پرینٹی سائیڈ یا پیری سائیڈ کا مطلب بہتا ہے والدین دونوں کو مارنا اس کے بعد انفینٹی سائیڈ انفینٹی سائیڈ ہے کہ بچے کو نو ملود کو مارنا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ریکی سائیڈ ریکی سائیڈ کا مطلب بہتا ہے بادشاہ کو مارنا ہومی سائیڈ کا مطلب بہتا ہے ہیومین بین کو مارنا کسی انسان کو مارنا ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ آپ کا سائیڈ والا ہو گئے تو سائیڈ آپ سو سائیڈ سے اس کو یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے کہ جی اے ایم وائی گیمی 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 ٹھیک ہے اس کو گیمی پڑھتے ہیں جی گیمی بھی پڑھتے ہیں گیمی کا مطلب ہے عورت سے شادی کرنا ٹھیک ہے ٹھیک مونو گیمی مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک جا آپ نے پڑھاتا نا مونو بائی ٹرائی ٹیٹرا مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک بائی کا مطلب ہوتا ہے دو بین کے مونو گیمی ایک عورتوں سے شادی کرنا بائی گیمی دو عورتوں سے شادی کرنا پولی گیمی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ وہ دو بھی ہو سکتی ہیں چار بھی ہو سکتی ہیں دس بھی ہو سکتی ہیں پچاس بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے پولی گیمی ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنا اور یہ آپ کے پاس ہے پولی اینڈری 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 کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ مرد سے شادی کرنا ٹھیک ہے یہ مسلمانوں میں تو نہیں ہوتا یہ غیر مسلم میں یا کسی بھی مجھے اس کا نہیں پتا کہ کون سے مذہب جس کی جازت ہوتی ہے کہ ایک عورت ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مردوں سے جو شادی کرتی ہیں ایک سے زیادہ ہزبن جس کے ہوتے ہیں وہ پولی اینڈری ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہو گیا جی گیمی والے اس کے بعد یہ میں نے نیچے کیا جی ان ان جب انگلیش کے ورڈ سے پہلے ان آ جائے گا نا ان تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ناٹ یہ بھی نیگٹیو کی طرف لے کر جاتا ہے ٹھیک ہے جی انوینسیبل جس کو آپ کنکرڈ نہیں کر سکتے انوینسیبل ہوتا ہے فتح کرنا تو انوینسیبل جس کو آپ فتح نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد انکوریجیبل انکوریجیبل کا مطلب کیا جی کوریجیبل ہوتا ہے جس کی کریکٹنس کا جس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے inexplicable inexplicable جس کو آپ explain نہیں کر سکتے ہیں incredible جس کو آپ credible جو بندہ نہیں ہے جس کو آپ believe نہیں کر سکتے ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہے inaccessible ایکسس ہوتا ہے جی کسی تک پہنچ ہونا ہے inaccessible جس کی تک آپ کی پہنچ نہیں ہے in audible آرڈیو ہوتی ہے نا کسی کو سننا ٹھیک ہے in audible جس کو سننا نہ جا سکے اس کے بعد ہے inimitable inimitable جس کو امیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے in repairable irreparable ir یا in a کی بات ہوتی ہے irreparable جس کو repair نہیں کر سکتا ہے indescribable جس کو describe نہیں کر سکتا ہے indivisible جس کو آپ divide نہیں کر سکتے invulnerable جس کو آپ نہیں کر سکتے immovable جس کو آپ move نہیں کر سکتے یہ آپ کے ان والے ہوگے اس کے بعد آپ کے بعد ہے transient transient کا مطلب ہے جو جو کسی جو تھوڑے وقفے کے لئے تھوڑے ٹائم کے لئے جو کوئی چیز ختم ہو اس کے بعد دوبارہ آجے اور eternal ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ میں نے next جو سارے الفاظ کٹھے کی ہیں یہ آپ کی types of government کے والے سے ہیں monarchy کا مطلب ہوتا ہے government by a king کسی باتشاہ کی حکومت جو ہوتی ہے ٹھیک ہے جی oligarchy اولیگارچی اولیگارچی ہوتی ہے جی جو small group جو ہے نا کچھ دس بیس پچاس جو troops یا کوئی group مل کر جو حکومت کرنا جو حکمران بان جائے ٹھیک ہے جی اولیگارچی کہلاتا ہے dictatorship ہوتے ہیں کسی ایک من کی حکومت ہوتی ہے تو اس کے بعد جی aristocracy aristocracy جی nobility کی حکومت جو آپ کا کوئی مذہبی پیشواب کی حکومت کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے بیوروکریسی ہوتی ہے official کی مدد سے government ہوتی ہے plortocracy ہوتی ہے جو آپ جو rich people ٹھیک ہے جی جو 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 سمجھ لیں کہ جو امیر طبقہ جو نا امیروں کی حکومت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد democracy ہے جی government of people ہوتی ہے جو پاکستان میں ہیں democracy ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی hereditary hereditary ہوتی ہے جو باپ سے دادا باپ دادا کی طرف سے بائی وراست نسل در نسل چلتی ہے چیز ٹھیک ہے جی hereditary 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 نکلا ہے ٹھیک ہے جی fatalist آپ کے پاس اس کے بعد یہ دو انسانوں کی قسم جو fate پہ belief کرتا ہے اور egoistic وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ میں ہی رہتا ہے ٹھیک ہے جی that which thinks only of himself ٹھیک ہے fatal کا مطلب that which ends in death fatal مطلب ہے وہ چیزیں وہ آداز جو آپ کی life long چلتی ہیں ہندگی موت کے بعد یہ ختم ہوتی ہیں ٹھیک ہے post martem کا مطلب ہوتا ہے کسی dead body کا جناب examination کرنا مرنے کے بعد کی چیز کا examination کرنا یہ پچاس آپ نے یاد کرنے ہے آج ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیچے آپ پوچھے جائیں یہ دو طرح سے question آسکتا ہے ایک تو question آپ کسی طرح نیچے جناب اس کے جناب لکھا چار option ہوگی an unbelievable tale true story یا جناب لکھا ہوگا very romantic story چار option لکھے ہوں گے تو یہ unbelievable tale ہے یا اس کو اس طرح سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو ای ڈی ای ای اس کا آدھی statement دے جیسے cock and ڈی نیچے لکھ بل story cow story dog story ٹھیک ہے جی تو وہ آپ سے پوچھ لے گا تو آپ نے اس کو حرف بحرف اس کو یاد کرنا ہوتا ہے اس کی exact statement یاد ہم نے کرنی ہوتی ہے and above board person to be at longer heads a dark horse a dark heart تو نیچے option دے سکتا ہے a dark آگے وہ heart کی جگہ وہ dog لکھ سکتا ہے لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو exact اس کی wording یاد کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگی ہے اب یہ بیس میں نے لکھے ہیں یہ بیس کے بیس آپ نے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پرو وربز لکھے ہیں پرو وربز یہ آپ کے دو طرح سے پوچھ سکتا ہے ایک تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو self done is well done کی آپ اردو پوچھ سکتا آپ سے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے معقولے ہیں اس کو انگلیز کے اردو میں بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے پوچھ سکتا ہے یا آپ کو ایڈیم کی طرح اس کو بھی بیس ان کی exact wording آپ نے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے دی تو یوں آپ کی جو نا وکیبلری اس طرح ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ دیلی میں پچاس آپ کے ورن ورڈ سبڈیوشن لکھوں گا بیس آپ کے ایڈیم لکھوں گا بیس آپ کے پروب لکھوں گے انشاءاللہ دس سے پندلہ دنوں میں یہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گا اس کے بعد آپ کے پاس انگلیش گرامور گرامور آپ کو پتہ جو میں سٹارٹ کرتا ہوں بیلکل بیس سٹارٹ کرتے ہیں اسی طرح آج بیس سٹارٹ کریں گے انگلیش کا آپ پاس ہونا چاہیے انگلیش پاکستان کی بچوں والی بات ہے آپ کو لگ رہا ہوگا بلکل یہ سمپل چیز ہیں لیکن یہ پیپر میں پوچھ ہی جاتی ہیں بچے بھی ہو جاتے ہیں آپ اس کو یاد کر لینا ہے جو ملتے ہیں جیسے مل گئی ایک ورڈ بن جاتا ہے جس کوئی نہ کو مطلب بن جاتا ہے ورڈ بن جاتا ہے مخمل کہتے ہیں مخمل ٹھیک ہے جیسے ان ٹی آرن لکھا نا تو یہ تو اس کا مطلب آت ہے لیکن اگر میں یہاں پر ایسے لکھ دوں یہ ملائے ہیں لیکن کوئی ورڈ میرے پاس نہیں بڑھ ورڈ کی دیفینیشن ہوگی فریز فریز کیا ہوتا فریز ہوتا جی کمبینیشن آو ورڈ کمبینیشن آو ورڈ اس طرح کے کمبینیشن آو ورڈ ہو کہ اس میں ایک چیز ہو یا تو سبجیکٹ ہو یا ور سبجیکٹ ور کمبینیشن نہ اس میں ہو دونوں چیزیں مجود نہ ایسا سبجیکٹ بھی مجود ہوتا ہے اور ورڈ جیسے آئی ایف شی کم ایف شی کم آئی ویل تیچ ہے ایف شی یہاں پہ آپ کے پاس سبجیکٹ بھی ہے اور کم آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اب کلاس دو طرح ایک آپ کے پاس انڈیپنڈنڈ کلاس ہے انڈیپنڈنڈ کلاس بہتا ہے جس میں جو بھی آپ سنٹینس لکھتے ہیں جو بھی سٹیٹمن ہوتی ہے اس میں انفرمیشن مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور دیپنڈنڈ کلاس بہتا ہے جس کو کسی دوسرے کلاس کی ضرورت ہوتی ہے اگر جس لکھا ہو نا آئی ویل ٹیچ ہر تو یہ بھی آپ کا مکمل سنٹینس ہے اس کو انفرمیشن مکمل کرنے کے لئے کسی دوسرے کلاس کی ضرورت نہیں ہے اس کو انڈیپنڈنڈ کلاس کہتے ہیں اور جس کلاس کی مدد سے انفرمیشن مکمل نہ ہو ہمارا دیپنڈنڈ کلاس ہوتا ہے اس کے بعد سنٹینس ہے جس جس میں نہیں بھی دے سکتا مین کے ڈیپنڈنڈ کلاس بھی ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے اس کے لیٹرز کے والے چیزیں اپنے یاد کرنی ہیں تو ایسے ہی ہم انگلیش گرامور کو بیسک سے لے کر آپ کو نیکس موو کریں گے یہ ہمارا انگلیش کا تھا اب ہم چلتے ہیں اسلامیات کی طرف اسلامیات کا آج ہم نے کیا پڑھنا ہے اسلامیات کا یہ نوٹ میں نے گروپ میں شیئر کر دیئے تھے نوٹ آپ کو بلکے ہوں گے اسلامیات کو بھی ہم نے سٹارٹ سے شروع کرنا ہے اس کو آپ نے ایک سٹوری کی طرح یاد کرنا اسلامیات کو ایسے لکھتے نا بھی نہ کر سکے پورا سو نمبر کا پیپر تیار کرنے سے بہتر ہے اسی سے پچاسی نمبر کا پیپر تیار کر لیں اچھے طریقے سے تیار کر لیں اس کو دو سے چار دفعہ ریوائز بھی کر لیں کیونکہ میرٹ آپ کا سیونٹی سے ابوب انشاءاللہ کسی صورت بھی نہیں جانا اسی سے پچاسی نمبر کا پیپر تیار کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے اس میں سے سیونٹی فائیو ٹو ایٹی گراؤنڈ بٹ ہمارے مارکس آ جائیں گے پیپر ہمارا کلیر ہو جائے گا اسلامیات کے حالے سب سے پہلے آپ نے یاد کرنا تخلیق کائنات کائنات کا جناب تخلیق جو سٹارٹ کیسے ہوا تھا اس کے بعد جناب ہم نے یاد کرنا ہے کہ جو انبیاء اکرام کیونکہ آپ کو بتا کائنات کی تخلیق جو سٹارٹ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے تو پھر جو انبیاء اکرام ٹوٹل ہمارے جو قرآن امجید میں جن کا تذکرہ ہے چھبیس انبیاء اکرام وہ آج ہم پڑھیں گے کون سے نبی کے ساتھ کون باب بیٹا تھا کون کون کزن تھے وہ سارے ہم پڑھیں گے اسلامیات کے نوٹ سن انشاءاللہ بھی کر دی ہوئے ہیں اسلامیات کو اردو میں بھی کیا اور انگلیش میں بھی کیا کیونکہ اسلامیات ہوتا ہے کون سیپٹ کو سمجھنا تو ہم سارا پڑھیں گے اور سمجھیں گے اس کو اردو میں اور یاد اس کو انشاءاللہ ہمیں انگلیش میں کر لیں گے سب سے پہلے تخلیق کائنات کی طرف چلتے ہیں تو تخلیق کائنات میں جو تین کریشن اللہ کی وہ انسان ہے جن ہیں اور جناب آپ کے پاس فریشتے ہیں جن جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کی تھا اور جنات کے دو ہزار سال کے بعد اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا گئی یہ تین چیزیں آپ نے یاد کر لیں اس کے بعد آپ نے یاد کر نا فریشتے فریشتوں کے پیدا مقرب فریشتوں کی تداد مقرب فریشتوں تداد آپ کے پاس چار ہے حضرت اسرائیل اسلام حضرت اسرافیل اسلام حضرت جبرائی اسلام حضرت میکائل اسلام ٹھیک ہے یہ چار فریشتوں کے آپ نے نام یاد کرنا ہے یہ پاس چار مقرب فریشتیں ہیں اور ان کے کام بھی آپ نے یاد کرنا اسرائیل اسلام کا کام ہے جانداروں کی روح کبز کرنا اسرائیل جو انہ قیامت کے والے سور پھونکیں گے اور اس کے بعد حضرت جبرائیل ان کا لقب بھی روح الامین بھی یاد کرنا ہوتا ان کا کام تھا پیغمبر جو انبیاء تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام جانے کہ وہی پنچانا ان کا کام تھا حضرت میکا علیہ السلام کا کام بارش برثانہ اور رزق پنچانا ہے اس کے علاوہ فریشتوں کے کوئیسن پوچھ جاتے ہیں جو انسان کے حساب کتاب کرنے کے لئے جو آپ کے کندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے والے وہ اکرامن کا تبین ہے فریشتوں کا نام ہے قبر میں صاحب لینے والے فریشتوں کا نام مرکر نقیر ہے جنت کے انچار کے فریشتے کا نام رزوان ہے اور جہنم کا دروگ ہے اس کا نام مالک ہے اس سے باہر فریشتوں کے والے ایسے کوئیسٹن نہیں آئے گا اس کے بعد چلتے ہیں جنات کے والے صاحب کو کوئیسٹن پوچھا جا سکتے ہیں جنات کا بادشاہ تھا سردار تھا اززیل 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 جناب اتنا اللہ کا بادت گزار تھا کہ اللہ نے اس کو انام کے طور پر فریشتوں کا سردار مقرر فرما دیا فریشتوں کا جناب جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے جناب تکبر کیا انکار کیا تو پھر اس کا نام جناب کیا رکھا دیا گیا جی شیطان مردود یہ شیطان مردود یہ آپ کے پاس جنات کے والے سی کوئیسٹن آسکتے ہیں اس کے بعد انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان کے والے جو کوئیسٹن آپ بننا ہے وہ نے کہا تھا کہ اللہ انسان کو نہ بنا اور یہ زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا یہ کوئیسٹن پوچھا گیا ہے اللہ نے پھر فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا اور انسان کو پیدا کرنے زمین بنائی تھی ہفتے ایک دن کے بعد یعنی یک شمبہ پہاڑ بنائی پھر دو دن کے بعد دو شمبہ درخت بنائی پھر ساتھ شمبہ تین دن کے بعد منگل مکروحات بنائی تھی پھر چہار شمبہ پھر پنچ شمبہ پانچ دن کے بعد نور اور جانور بنے ٹھیک ہے اور آخری دن ساتھ دن چھ دن میں جب کائنات بن گئی تو ساتھ دن پھر جمعہ مبارک اس کو ادنیا کہتے ہیں ادنیا اس کے دن پھر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا تھا یہاں پہ کوئیسن آسکتا ہے کہ انسان کو کس دن پیدا کیا تھا انسان کو جن پیدا کیا انسان مٹی سے پیدا کیا اور آپ کا جو مجسمہ تھا نوے فوٹ نوے فوٹ ان کا قد تھا اور آپ کا چہرہ مبارک اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور مجسمہ چالیس سال تک پڑا رہا تھا چالیس سال تک کے بعد اللہ تعالی نے روپ پھون کی تھی اس کے بعد آئے گا آپ کے پاس آدم علیہ السلام کی بائیں پس لیفٹ ریب سے حووہ کو پیدا کی حووہ کا انگلش میں نام ایو ہے حووہ کی ہوئی ہے حووہ کی ہے اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکال لگا آپ نے بلکل ایک سٹوری کی طرح اس کو یاد کر نہیں جب جنت سے نکال لے ہیں جب اللہ تعالی نے آپ پتا ہے اللہ تعالی نے حضرت علیہ السلام کو ایک پھل کے قریب جانے سے منع کیا تھا شیطان کے بہہ کعوے میں حضرت حووال علیہ السلام آگی نہیں آئی تھے حوال علیہ السلام کو جناب شیطان نے جناب بہکاوے میں لے آیا تھا ان کو کہ آپ اگر یہ پھل کھا لیں گی تو ہمیشہ مر ہو جائیں گی آپ کو موت نہیں آئے گی تو انہوں نے حضرت علیہ السلام کو بھی منا لیا پھل کھا لیا تو ان کے جسموں سے جناب لباس گائب ہو گیا اس کے بعد پھر جنت سے نکال دئیے گئے تو دونوں کو جناب حضرت علیہ السلام کو سیری لنکا میں اتارا گیا اور حضرت علیہ السلام کو سعودی ریبیا میں اتارا گیا کچھ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد کے پھر ملتے ہیں آدم علیہ السلام کے جناب چالیس بیٹے اور چالیس بیٹی ہیں چالیس ڈیلیوری میں ایک بچہ اور بچی پیدا ہوتی تھی بیٹا اور بیٹی اب یہ جو بچے پیدا ہوتے تھے جو ایک ہی جوڑے میں بچہ اور بچی پیدا ہوتے تھے ایک جوڑا جو اکٹھا پیدا تھا وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے باقی جو مختلف جوڑے تو آپس میں نکاح کر سکتے تھے کیونکہ اور کوئی اکلیمہ اتنی خوبصورت تھی کہ قبیل کہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنی ہی کرنی ہے لیکن شریعت کے مطابق اس کے شادی ہو نہیں سکتی تھی تو اکلیمہ کا نکاح جناب حبیل سے ہو گیا تو قبیل نے کہا یہ حبیل کو قتل کر دیا تو پرندیا کو بیجا تھا قبیل کو دفنانے کیا طریقہ سکھانے کرے تو اللہ نے دو بیجے تھے ایک کوئی کو مارا پھر مار اس کو اپنے پنجوں سے زبین کو کھو دفنا دیا تو قبیل کو پتا چل گا کس طرح میں اپنے بھائی کلاش کو دفنا ہوں اور قیام شیش کا مطلب توفہ اس کا لقب ہبرت اللہ بھی ہے آدم علیہ السلام نو سو پچاس برز کے عمر میں انتقال کر گئے تھے اور ایک سال کے بھی جسی آپ ترتیب سے یاد کرنے سب سے پہلی کتاب تورات حضرت موسی علیہ السلام پہ دوسری زبور حضرت 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 موسی علیہ السلام میں کیسے ہیں جن کے اوپر کتاب بھی نازل ہوئے ہیں موسی حضرت 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 صحابہ شریعت نبی رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے جبکہ نبی پچھلے پیغمبر کی شریعت کے تعلیمات دیتا ہے ان کے جس نبی کی اپنی شریعت ہوتی پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے وہ آپ کا رسول یا پیغمبر کہلاتا ہے اور جو نبی پچھلے ہی نبی کی پیروی کرتے لوگوں کو تبلیغ کہتا ہے وہ نبی کہلاتا ہے ٹوٹل رسول تین سو تیرہ ہے ٹوٹل انبیاء جو ہیں ایک ایک چوبیس ہزار ہیں ٹھیک ہے آپ کا کلیر ہو گیا اس کے واجی چھبیس انبیاء اکرام جن کا ذکر ہے انہی چھبیس انبیاء کے حوالے سے بار بار پیپر میں پوچھا جاتا ہے چھبیس کے چھبیس میں نے جناب یہاں پہ ان کی پوری ڈیٹیل لکھ دیا ٹھیک ہے اب ان کے والے سب سے پہلے تو اپنے یاد کرنا ہے انبیاء اکرام کے القابات آپ نے یاد کر لکب کے سارے سب کے لکب ساتھ لکھے ہوئے ہیں یہ ان کے القابات ہے یہ بھی اپنے یاد کر لیے اس کے آگے پھر ایک پوری ڈیٹیل لکھ آدم آپ کے بعد حضرت شیس کو نبوت عطا کی گئی تھی لیکن ان کا ذکر قرآن مجید میں مجید نہیں ہے اس کے بعد حضرت عدریس مریم میں دو سورت میں آپ کا ذکرت ہے آپ قرآن میں سچا نبی کہا گیا ہے آپ کو بھی اسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا جیسے حضرت ادریس کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا آپ کا اصل نام ادریس آپ پڑھا لکھا ہونے درس دینے والا ادریس کہا گیا تھا اس سے باہر نول آتے ہیں آدم سانی نجیح اللہ اول رسول شیخ ال انبیاء ایک چار اپنی کے لقاب یاد کر لی تھ اس کے بعد نول جو بھی آپ کوئسن بن سکتا ہے پہلے پیغمبر تھے عراق میں مبوس ہوئے تھے نو سو پچاس سال آپ نے تبلیغ کی تھی اور اس کے بعد جناب آپ کی جو قوم تھی اس کو طوفان سلاو کا عذاب آیا تھا آپ کی بیوی کا نام والا تھا بیٹا کنان یہ سارے جناب گھرک ہوئے تھے آپ کو ایک کشتی میں اسی لو سوار تھے اور کشتی کا نام آرک تھا چھ ماہ طوفان میں کشتی رہی تھی ترکی کے پہاڑی کوہ جودی سے آگے لگی تھی جوہاں سے آپ کی پیر کشتی جو جو حضرت نول علیہ السلام کی کشتی تھی وہ کون سی پہاڑی پہاڑی رکی تھی وہ کوہ جودی پہ یہ ترکی میں ہے اور نول علیہ السلام نے کبوتر کو خوش تلاش کرنے کے لئے بیجا تھا یہ اس سے باہر کوئشن نہیں آئے گا حود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے آپ کی گیار سورت آپ علیہ السلام کے نام پر ہے حود علیہ السلام کون سی جرم کی ویسے ان کی قوم تباہ ہوئی تھی اور کون سا عذاب آیا تھا سال علیہ السلام اونٹری والے پیغمبر میں سارا لکھا ہوئے جن کی قوم تھی مرت بستی کو الٹا دیا گیا تھا پتھروں کی بارش ہوئی تھی بہر مردار ابھی بہر بستی الٹی پڑی ہوئی اس کے بعد یہ جو خاندان عظر عبراہیم اسماعیل اسلام اساق اسلام یقوب اسلام یہ سارے باپ بیٹا دادا تھے یہ پورا خاندان انبیاء تھے یہ میں لکھا ہوئے سارا اور ان کے میں سارے القاباد بھی لکھے ہوئے ساتھ عبراہیم عبور اسلام اسماعیل اسرائیل بھی کہتے ہیں تو یوسف کو کہتے ہیں کیونکہ حضر اسلام خود بھی کریم یعنی خود نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی پر دادا بھی نبی ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کے بڑے امپورٹن کوئشن پوچھا جاتا ہے ان کی بیوی کا نام سارا اور حاجرہ تھا سارا ان کی بدیجی تھی ان کی شریعت میں بدیجی کے سار نکاح جائز تھا اس حاجرہ جو فیرون مصر کی بیوی تھی آپ نے یہاں پر پرشان نہیں ہونا کہ موسی علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا تو یہ وہاں پر کیسے آگیا جو فیرون ہوتا ہے نا فیرون جناب ایک سیٹ کا نام ہے جیسے مارے پاس وزیراعظم ہے نا وزیراعظم وہ عمران خان بھی ہو سکتے آشباشری میاں نواشری صاحب ہو سکتے ہیں بھٹو صاحب ہو سکتے ہیں تو سیٹ کا نام وہی رہتا اسے جو مصر کا بادشاہ اس کی سیٹ کا نام فیرون ہوتا تھا ٹھیک ہے جیسے فیرون کی بیٹی تھی حضرت حاجرہ ٹھیک ہے اسمائل حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے تھے اور حسیٰ حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے تھے اس طرح میں نے سارے پیغمبر ان کی پوری ڈیٹیل آکے لکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہ امبیاء اکرام کا شجرہ ہے اس شجرے سے آپ کو کون سے نبی کا پس کون سا ریلیشن تھا آدم علیہ السلام اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کون سا نبی کس پہلے کون سا کس کے بعد آیا تا یہ یہاں سے آپ سمجھا جائے گی آدم علیہ السلام کے بلکہ ان کی نسل میں تھے حضرت سال علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام سال علیہ السلام انتری والے پیغمبر تھے یہیں پہ ان کی قوم غرق ہوگی ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین بیٹے حضرت عسیق علیہ السلام اور مدین اور اسماعی علیہ السلام مدین سے جناب صرف ایک پیغمبر آئے حضرت شویب آگے شویب کے نسل سے جناب آگے چل لیں مدین صرف شویب علیہ السلام ہی آئے حضرت موسی علیہ السلام کے موسی کے سوسرد شویب علیہ السلام سے پھر آگے چلا ہے اساق علیہ السلام سے یقوب علیہ السلام ان کو اسرائیل بھی کہتے ہیں یقوب علیہ السلام کے جناب اساق ایک عیف سے عیوب علیہ السلام اور یقوب علیہ السلام جو بیٹے حضرت ذلکی یہاں پیانا تھا اوپر چلا گیا اور یقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے بارہ آپ نے چار یاد کرنے ہے یہودہ یہودہ کے نسل سے بہت جاتا ہے پیغمبر آئے ہیں یہ دعود ان کے بیٹے سلیمان سلیمان کے ذکریہ اور یعیی حضرت یوسف علیہ السلام کے نسل یشور یسا آئے تھے یونس علیہ السلام میں لابی لابی کے نسل میں عمران اور عمران دونوں 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 اپس میں بھائی تھے اور حرون کی نسل سے علیہ السلام آئے تھے یوں یہاں پہ آپ ان کا یہ شجرہ بھی یاد کر سکتے ہیں یہاں آپ کا شجرہ پڑھیں گے آپ کی سارے زندگی پڑھیں گے پہلا دو ریسوی ہے پھر نبوی ہے پھر ہجری ہے اس کے بعد انشاللہ خلافت راشدہ پڑھیں گے اس کے بعد بنو ومیہ پڑھیں گے پھر بنو عباس پڑھیں ٹھیک ہے اسلامی کلندر اور ارکان اسلام اس میں نماز روزہ حدیس وغیرہ پڑھ اس کے بعد انڈ پیان پڑھیں تقابل اردیان تقابل اردیان میں ہمارے پاس مختلف دین آتے ہیں اس میں ہندو مات آتا ہے اس میں جناب آپ جین آتا ہے بد مات آتا ہے اسلام آتا ہے سکھ مات وہ آپ اسلام کیا ریلیشن ہوتے ہیں اسلام میں روزہ کس طرح ہوتا ہے اور یہودیوں کا کیسے ہوتا ہے دوسرا کیسے ہوتا ہے وہ سارے ہم پڑھیں گے تو یوں آپ کا اسلام یاد کا مکمل ہو جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ